السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سپیشل قسم کی سٹریجری بتانے جا رہا ہوں اس سٹریجری کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے جو ورک کرنا ہے وہ ٹوٹل ایک ویک کے اندر جا اسے زیادہ 10-15 منٹ ورک کرنا اسے زیادہ ورک نہیں کرنا اور یہ ویکلی بنیادوں پہ اس سٹریجری آپ کو کام کرے گی آپ نے ڈیلی بنیادوں پہ اس میں کوئی پرافٹ نہیں کمانا ویکلی بنیادوں پہ آپ نے بڑی سی ٹرائڈ لگا کر آپ نے پرافٹ کمان لینا ہے اس کا بیسے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ویک کے اندر دو دن مارکیٹ کلوز ہوتی ہے پانچ دن مارکیٹ آن ہوتی ہے لیکن جن دنوں مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو مارکیٹ کے اندر کچھ ٹرانزیکشنز چل رہی ہوتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سی ایسی صورتحال ہوتی رہتی ہے جس کے وجہ سے مارکیٹ شو نہیں ہوتی ایمٹی فور کے اندر ہم ٹریڈنگ نہیں کر سکتے لیکن مارکیٹ ہلکی پھلکی چل رہی ہوتی ہے تو فرائیڈے کو جب پاکستانی ٹائم کے مطابق رات دو بجے مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو من سنڈے منڈے والے دن سنڈے سنڈے کے اختصار پر منڈے والے دن صبح صویرے تقریباً دو بجے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو وہ تقریباً پندرہ بیس پیچیس پیپ گیپ دیتی ہے کبھی چالیس پیپ کبھی دے دیتی ہے کبھی پچاس پیپ کبھی دے دیتی ہے تو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ گیپ دیتی اس کو فیل کرتی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی پیچھے انفارمیشن بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آج سنڈے والے دن ہے مارکیٹ اوپن ہوئی میرے سامنے سے ٹائم کون سی کریں ہاں یورو جوی جی بی پی اوپن ہے یہ دیکھیں جو کلوز ہوئی مارکیٹ اس ٹائم سے لے کر آج اس نے دس پیپ کا گیپ مارا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹائم اس نے گیپ دیا تو مارکیٹ نے گیپ دینے کے بعد واپس اپنی جگہ پیائی تو اگر ہم کوئی بھی ٹریڈ لگاتے تو اس میں تقریباً ہمیں دس پیپ کا پرافل کنفرما جانا تھا اسے پچھلے پچھلے ویک دیکھتے ہیں پچھلی ویک میں اس نے کوئی گیپ نہیں دیا اسے پچھلے ویک دیکھتے ہیں اس میں بھی اس نے پراہ نام دیا ہے گیپ دیا ہے اس سے پچھلے ویک دیکھ لیتے ہیں اس میں اس نے تقریباً پندرہ پیپ کا گیپ دیا اور پندرہ پیپ یعنی ادھر سے مارکیٹ ادھر اس پوائنٹ پہ بند ہوئی اور اس پوائنٹ پہ آن ہوئی لیکن آن ہونے کے بعد پھر دیکھیں اس نے تیس پیپ نیچی یعنی جو اس نے گیپ تھا وہ اس نے تقریباً فیل کیا اس سے پیچھے ایک دو ٹریڈے دیکھتے ہیں تو آپ کو یعنی آپ کو ایوریج ایسا ہوگا کہ اگر میں ایک اندر چار چار منت ہیں تو آپ کو ایک نیک دن دس پندر رپیپ کا کرنسی میں ملے گا گیپ ملے گا یہ ملے گا لیکن اگر آپ آل کرنسی پیرز میں دیکھتے ہیں تو جس نے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو آپ کو ہر ویک میں پانچ ایک پیرز ایسے مل جائیں گے جن میں کنفرم گیپ آئے گا مثلاً یہ دیکھتے ہیں اس سے پیچھے جو ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پہ مارکیٹ بند ہوئی اور اس سے ان پر یہ شروع ہوئی تو یہ تقریباً اس نے اکیس پیٹ کا گیپ دیا تو ہم کوئی بھی بڑی سی ٹریڈ لگاتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں پرافٹ آئے گا تو اچھا اس نے اس جگہ پہ مارکیٹ اوپن ہوئی اور مارکیٹ اوپن ہونے کے بعد جس جگہ سے اس نے سٹارٹ کیا تھا جو گیپ دیا تھا وہ تقریباً پچیس پہ مارکیٹ دوبارہ واپس آئی اور یہ بتا کر گئی کہ اس نے اس میں پرافٹ آئے اس سے پیچھے ایک دو بار آپ دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً پرافٹ ملے گا کوئی اور کرنسی چیک کر لیتے ہیں یہ یو ار یو ایس ڈی چیک کر لیتے ہیں تو یہ ویک ون میرے سامنے اوپن ہے آج اس نے کوئی تھوڑا بہت ہی گیپ دیا ہے تو اس نے آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یعنی جو گیپ ہوتا ہے وہ مارکیٹ فیل کرتی ہے اس میں ایک اور چیز ہے فرض کریں کچھ ڈیز ایسے ہوتے ہیں جن ڈیز میں فرض کریں کہ یو کے کا الیکشن تھا اس سے کچھ ڈیز پہلے اس تقریباً سولہ اپریل یہ بتا رہا تھا سولہ اپریل سے تیس اپریل کے درمیان میں تھا تو اس ویک میں مارکیٹ نے جو گیپ دیا تو وہ تقریباً سیکڑوں کے حساب سے پیپ میں دیا ڈائی سو پیپ دیا دو سو پیپ دیا کسی میں جو اور نے ڈائی سو پیپ کا دیا تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر مارکیٹ گیپ نہیں دے گی مثلاً اگر مارکیٹ چالیس پیپ گیپ دے دیتی ہے اور آپ ایک ٹریڈ لگاتے ہیں تو چالیس پیپ تھوڑا سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو جس ٹائم مارکیٹ بیس پیپ گیپ فیل کرنے کے لیے واپس آئے تو اس ٹائم میں آپ نے جو سٹاپ لاز ہے وہ پرافٹ میں لے آنا ہے مثلاً میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس ٹائم پی مارکیٹ نے جو گیپ دیا تھا وہ تقریباً گیپ دیا ایک سو ستاسی پیپ کا ایک سو ستاسی پیپ پے گیپ دیا تو جس ٹائم ہی مارکیٹ یہ سیل کے کینڈل ہے تو اس کا یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے وہ وہ پوری کینڈل تھی وہ سیل کے اندر کل ہو ہو گئی تو اس میں جو مارکیٹ تھی وہ 187 پپ سے نیچے یہ تقریبا 93 پپ مارکیٹ نیچے آئی اور ایک دن جس جگہ سے مارکیٹ اوپن ہوئی تھی پورا دن اس جگہ سے نیچے رہی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ مارکیٹ پورا دن نیچے ہی رہ دیا ہے تو اس جگہ پہ آپ نے جو آپ کو سٹام بلاس ہے وہ آپ نے نیچے لے کر آ جانا ہے تو اگر اس میں بھی آپ آئیں گے تو آپ کو جو پرافٹ ملے گا وہ تقریبا 89 پپ کا پرافٹ مل جائے گا لیکن اس میں چوبیس گھنٹو کے اندر آپ نے ٹریڈ لازمی کلوز کر دینی ہے آپ کو لاز شاید کبھی آئے نہیں تو کبھی نہیں آئے گا اور اس میں آپ نے ایک اور چیز نوٹ کر لینی ہے ایک اور چیز آپ نے دیکھنے کہ اگر مارکیٹ چالیس پپ گیپ دیتی ہے تو آپ نے اس کا جو سٹاپ لاز ہے وہ چالیس پپ پر رکھ دینا ہے فرض کریں کہ مارکیٹو میں در کوئی پیر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ اٹھتالیس پپ مارکیٹو اسے کینڈل پر اس ویک میں اندر اس نے چالیس پپ گیپ دیا تو اس چالیس پپ کے بعد ہم نے ایسا کرنا تھا کہ اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو مارکیٹ تھی یہ مارکیٹو چوالیس پپ میں پورا دینی ہے نہیں اس کی جو کینڈل تھی یہ ٹوٹل سیل کے اندر بنی تو آپ نے فرسٹ گائم اس کا یہ کرنا ہے کہ اگر مارکیٹ اگینسٹ آ جاتی ہے مارکیٹ اپنی طرف پاپس آ جاتی ہے تو بیس پچیس پپ کے بعد آپ نے جو آپ کا سٹاپ لاس ہے وہ پرافٹ میں لے کر آ جانا ہے تاکہ اگر خدا نقص مارکیٹ بیک چلی جاتی ہے تو آپ کو وہ جو ٹریڈ ہے وہ جان چھوڑ دے آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ جان چھوڑ دے آپ کی پرافٹ کے اندر جان چھوڑ دے تو یہ ایک سمپل سوئے ہے آپ نے ہر منڈے والے دن کام کرنا ہے اور اس منڈے کو آپ ایک پورے ویک کا پرافٹ آسانی سے کمار سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئے ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اپنے خیال رکھی گا اللہ حافظ